موسیقی 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 ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ کوئی ترجمانی ان کا وہ ترجمانی کر سکے پر میرا نہیں خیال کہ وہ کسی عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں جیسے ہمارے جو لینن صاحب ہیں جو وہاں پہ لندن میں بیٹھی ہوئے ہیں یا ان کی جو دختر ہیں جو بہت فائر برینڈ ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ تند و تیز آج کل بیانات دے رہی ہیں حالانکہ ہمارے آدھے ٹھنگ ٹینک کی طرح ان کی بھی ٹارگٹ ایک ہی ہے عمران خانی عمران خانی ہے لیکن وہ جو ہے وہ بھی عدالت سے بیل پہ ہیں اور ایسی بیل ہے ایسے بیل ہر مجرم کو مل جائے کہ بیل آپ کو مل جائے اور آپ پھر باہر آپ سیر سپاٹے آپ کرتے رہیں تو ایسی ہے پر ایسی وہ بات نہیں ہے تو میرے خیال نہیں کرنا چاہیے بات یہ کہ ہمیں وہ خطرہ ہے نہیں ہے ہمیں دیکھنا چاہیے دو چیزیں دیکھنا چاہیے ایک یہ ملک کی حالت کیا ہے اب آپ جو بھی ہے ہمیں تشویش ہوتی ہے رونا ہوتا ہے کہ ہم نے ملک کی حالت بنا کیا دی ہے مطلب اتنی بے توکیری اتنی بے عزتی جو ملک کی جو ہے کبھی پہلے ایسے نہیں ہوئی اور اس قسم کی بے توکیری کبھی وہ نہیں تھی دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آئین بغیرہ کا کوئی پاسداری ہو رہی ہے اور تیسری چیز جو ہے آپ نے بالکل وہ مس کر دی ہے آج پنجاب حکومت تو لگی ہوئی تھی سارے وہ ایک جیسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی کبر آپ کر رہے ہیں وہ بے بچارہ زلے شاہ کی جو موت ہے اور جو ٹوچر کے ساتھ موت ہوئی ہے جسے کال آپ نے کہا جی مور نہیں لگی ہوئی وہاں پہ تو یہاں تو موریں کبھی نہیں لگتی یہاں تو وہ چودہ جو اشخاص موڈل ٹاؤن میں مارے گئے تھے دن دہاڑے ان کی کونسی مور لگی تھی ابھی تک مور جو وہ جو آپ کی جو مطلوبہ مور ہے وہ ابھی تک ان کے کیس پہ نہیں لگی اور اس میں یاد رہے وہ چودہ اشخاص میں دو خواتین تھی اور ایک حاملہ خاتون تھی سائیوال کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا سائیوال کا بھی ایسے واقعہ ہے تو سائیوال کے واقعے میں کیا ہوا تھا ریمن ڈیویس کا واقعہ ہے وہ تو ریمن ڈیویس کا جو واقعہ تھا وہاں پہ جس طریقے سے ان کو راضی کیا اور آج جو ہے وہ زلے شاہ کا وہ وہ باپ کو آئی جی وہاں پہنچ گئے کوئی سوال پوچھا تو آئی جی صاحب نے وہاں پر سے ہاں ہاں اندر اندر وہ چلتے ہیں تو یہاں پہ یہ ڈرامے ہوتے ہیں اور یہ ہے ایک تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسے آپ نے حالات کرنے کام اس کے پر یہ نہ کہیں کہ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ یہ اسلام کے اصول ہیں اور یہ آپ نے کرنا ہے اور ایک بات ہے کہ زلے شاہ جو ہے اس کو آپ نے جو ایک سبق بنایا ہے اس کا مقصد کیا تھا مطلب what was the purpose کرنے کا کیا ہے یہ جو ہمارا دہشت گردی پولیس گردی یا پتہ نے کوئی اور گردی نامعلوم گردی جو ہوتی ہے کیا مقصد what are you trying to achieve یہ جو اس سے پہلے کہے political workers کے ساتھ ہوئے ہیں الٹا لٹکا دینا پھر اور چیزیں کرنی کیا مطلب کون سا معاشرہ آپ سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا وہ آپ سے کام کھونی رہا جن رنگ برنگے لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہے ان کی حالت ہم نے دیکھ لی ہے تو یہ زلے شاہ بچایا جو ہے اس کا کرنا اور آج وہ ایسے لگ رہا تھا کہ چیف منسٹر آئی جی کا اور کوئی کام نہیں ہے نہیں کیا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا لیکن حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے ہم بات کر رہے ہیں کل ریلی نکالنے جا رہے ہیں چیئرمن ترحیق انصاف تو عوام میں نکل رہے ہیں بہت عرصے بعد کیا نون لی کو گھبرانے کی ضرورت ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے زلے شاہ کی ان کے والد نے کل ہی ایک بات کہی تھی کہ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا اس کی کہ میں وہاں موجود نہیں تھا وہ سنسبل شخص ہے پڑا لکھا شخص ہے اور پھر ان کی والدہ کا کلپ بھی موجود ہے میرے خیال والدین سے زیادہ ایک خلوص کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ کسی اور کا نہیں ہوتا تو بات ہے کہ والد اور والدہ دونوں کے کلپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کا مطلب کہ والد صاحب کی بات سے لگتا ہے کہ ان کی پہلے ہی کوئی سی ریزرویشن موجود تھی اور جہاں تک پنجاب کے نگران نگران وزی اللہ اور آئی جی کی پریس کا الفس کہتا ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ اس طرح چھپنا نہیں ہے اور وہ جو کہتے نا کہ سچ جو ہوتا ہے وہ معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے کہ آپ اسے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں چھپ چکے گا کہیں نہ کہیں سے مو نکال کے مسکرات دے گا اور بات یہ ہے کہ تشدد تو اس پر ہوا ہے اور پوش مارٹم رپورٹ بھی موجود ہے اور یہ بات درست ہے کہ بلاخر یہ معاملہ کوٹ کے سامنے جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میرا خلق کرنا چاہیے بات یہ کہ ایک سیاسی کارکن کی موت ہے یہ سارے سیاسی کارکنوں کے لیے لمحے فکری ہے اور جہاں تک آپ نے انتخابی کمپین کی بات کی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بلکل صاف بات کہہ دی ہے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بھگوڑا ہے فلاں یہ ہے پاکستانی قوم گواہ ہے کہ وہ گھنٹے گھنٹے کے مارجن پہ کورٹ کے اندر پیش ہوتے تھے وہ سرنڈر کرتے تھے اور یہاں پر جو کچھ کیا جا رہا ہے دیکھیں بات جے کہ عدالتوں سے انصاف بھی مل رہا ہے اور عدالتوں کا مزاق بھی اڑھائے جا رہا ہے اس لیے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کا دعوے دار ہو جو عدلیہ بچاؤ کمپین چلانا چاہتا ہو وہ عدالتوں کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بات جے کہ ہم عدالتوں کے والے سے آج بھی میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سیاسی قیادتوں کو ریلیف جو ہے وہ عدالتیں ہی دیتی ہیں لیکن اگر آپ عدالتوں کے ساتھ یہ بیویر دیکھیں کیا عدالت امبیرس نہیں ہوئی جب لاہور کی آئی کورٹ پہ پیش کیا گیا کہ جی تین بجے کا ٹائم تھا تین سے پانچ پانچ سے سات سات سے نو اور اسی طرح آپ اسلام آباد کی عدالتوں کے ساتھ تو ایک تاثر یہ بن رہا ہے دیکھیں میں وہ ہوں جنہوں نے عدلیہ کی ازادی خودمختاری کے والے سے ہم لوگوں نے جد و جد کیا نعرے لگائے ہیں یہ عدالتوں کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہے وہ انتخابی کمپین چلائیں یہ ان کا حق ہے لیکن عدالتوں کے سامنے آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ کیسی طور پر موجود ہیں جس شخص کو بگوڑا کا جا رہا ہے یہ سارے معاملات ہے اس تا اس تا کھلنا شروع ہو گئے ہیں اچھا یہ دیکھیں کیسے کیسے چہرے بے نکاب ہو رہے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کو پاکستان کے اندر مسلط کرنے کے لیے فورسز ان کے ساتھ لگائی گئی تھی ان کے لیے بندیں آئر کیے جا رہے تھے سیڈیاں لگ رہی تھی وہ آ جائیں گے واپس بات جائیں کہ وہ وہ پہلے بھی واپس آئے تھے وہ گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے وہ ڈرے نہیں تھے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مجھے ڈر اور خوف نہیں اور دوسری طرف کہا رہا ہے میری جان کو خطر ہے ایک ہی تقریر میں پانچ منٹر کے وقفے پہ یہ جو تضادات ہیں اس سے انتشار پھیلتا ہے سیاسی لیڈرشپ کو ہم اس لیے ٹارگٹ نہیں کرتے بھئی ان کے پیغام میں پذیرائی ہوگی تو لوگ ان کو بڑھ دیں گے بات ہے اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ حقائق سے انعراف کر کے انتشار پیدا کر کے پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام بڑے باشہور ہیں ان کا فیصلہ ہمیشہ درست تھا سیونٹی میں بھی درست تھا ہم نے بڑی پارٹی کو اقتدار نہیں تھا دیا پاکستان ٹوٹ گیا تھا آج بھی آپ فیر الیکشن ہونے چاہیے شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور ایک کل کی بات جو آپ کر رہے ہیں نا مجھے ایک خطرہ ہے میں آپ کو پہلے آج یہ کہہ دوں کل پی ایس ایل کے میچ ہیں اور انہوں نے دو بجے ریلی کا اعلان کی ہے اور چار بجے غالباً میچ شروع ہوگا میں پنجاب کی نگران حکومت اور انسامی مشنری کو ابھی سب آور کروانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کل کا دن بھی پھر بڑے ہوئے امتحان کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ لاہور دیکھیں کراچی کے اندر بڑا واقعہ ہوا ہے پشاور کے اندر بڑا واقعہ ہوا اور یہ بات نگران چیف نیسٹر نے خود ایک دفعہ مجھے کہی تھی کہ بات یہ کہ اس کے بات پنجاب ٹارگٹ ہو سکتا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے لیکن ایسی صورتحال ہمیں تاری نہیں کرنی چاہیے البتہ لاو انڈ آرڈر کے حوالے سے ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کیا ہے حکومت کو ذمہ داری پوری کرنی ہوگی خدا نہ خواستہ کوئی باقیہ ہوگا تو انظامیہ ذمہ دار ہوگی چھیک ہے ڈاکس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جیسا کہ ابھی سلمان صاحب نے سیچویشن بتائی پی ایسل میچز بھی ہیں خان صاحب نے ریلی کا اعلان کر دیا ریلی ممکن ہو پائے گی اور دوسرا ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز میں کچھ نہیں رکھا جالی جھوٹے مقدمات ہے عدالتوں میں جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے لیکن آپ فیس ہی نہیں کر رہے ان مقدمات کو فرد جرم آپ پہ آئید ہونا تھی لیکن آپ پیش نہیں ہوئے اور راہ فرار یہ کہہ کر اختیار کر رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ سیکیورٹی نہیں ہے تو کل کی ریلی دیکھئے اگر مسائل کو سمجھنا ہے اور حل کرنے کی نیت سے سمجھنا ہے اور اصولی بنیادوں پر سمجھنا ہے تو ٹوٹل پکچر کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پکچر میں سے ایک پیس ایدرز اٹھا لیا ایک پیس اٹھا لیا اور سیاسی بنیادوں پہ اس کو آپس میں لنک کر دیا دیکھئے جہاں عدالتوں پہ کیسز ہیں ان کے اوپر وہاں ایک اور حقیقت بھی ہے جس کو نہ بھولیں آپ کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایکس پرائم منسٹر پر ایک وقت میں اتنے ایف آئی آر اتنے کوٹ پروسیڈنگ اتنے چارجز نہیں لگے ہیں آج تک پورے پاکستان کی ہسٹری میں تو یہ کیا ہے کہ کہیں کوٹا میں کیس ہو رہا ہے کہیں وہاں کیس ہو رہا ہے اور ان کے اور ورکرز کے خلاب بھی یہ کیس ہو رہا ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ کیسز بنتے ہیں حکومتوں کے جب حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی بنتے ہیں لیکن اتنی تعداد میں ایک وقت میں کیسز کا بنانا اور پھر ایک اور ہے کہ اس وقت اس حکومت کے دور میں کیسز وہ ادارے بنا رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ کیسز وہ ادارے بنا رہے ہیں جو حکومت کے اندر ڈائریکٹ ہیں ماضی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی کیسز بنے تھے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس وقت کی رولی فرق صرف یہ تھا کہ ان میں نائنٹی فائی پرسنٹ کیسز ایسے ادارے بنا رہا تھا جو براہ راست حکومت کے اندر نہیں تھا ایف آئی اے اور نیب کے ریلیشنشپ حکومت میں ڈیفرنٹ ہے آئین کے مطابق قانون کے مطابق اور اصول کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ ٹوٹیلیٹی آف پکچر سامنے ہونی چاہیے آپ کے اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پاکستان میں جمہوریت کی غربت ہے اور ہمارے ہاں جو ہے نا مہنگائی روتے ہیں نا مہنگائی پاکستان میں بہت ہے لیکن دو چیزیں پاکستان میں سستی ہیں ایک مزدور کا پسینہ اور ایک غریب کا خون جس ایک خون پہ اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایف آئی آر درج ہوئی کہ یہ بندہ جو فوت ہوا ہے وہ ان کی اپنی پتھر پتھراؤں سے ہوا ہے اور چارجز ان کے ایف آئی آر میں نام کن کے درج ہیں انہی اسی پارٹی کے اچھا اب آج آج کہا گیا ہے کہ وہ ایک حادثے میں علاق ہوا تھا اور میرا نہیں خیال کہ آج جو پریس کونفرنس ہوئی ہے اس میں چیف منسٹر کو بیٹھنا چاہیے تھا وہ آئی جی اور انفرمیشن منسٹر بیٹھتے اور اس کو ڈیل کرتے چیف منسٹر کو باہر رہنا چاہیے تھا ایسی نوبت کیوں آئی کہ وہ خود آ کے پریس کونفرنس کرنی پڑی انہیں بجا اس کی یہ ہے کہ جو ہماری کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ایک ریگولر گورنمنٹ کے طور پر بیہیف کر رہی ہے جبکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے پاورز اگر آپ وہ الیکشن ایک دوہزار ستارہ کا چیپٹر فورٹین دیکھیں جا کے تو اس میں آپ کو وہ اختیارات مل جاتے ہیں ان کا رول بڑا ڈیفائنڈ ہوتا ہے چلیے چھوڑیے اس بات کو ٹیک ہے اچھا اب رہا کے ریلی کی آپ نے بات کی ہے دیکھئے اب آپ الیکشن اناؤنس کر چکے ہیں کل سے نومینیشن پیپر درج ہو رہے ہیں بالکل اور سوال یہ ہے کہ ریلی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اب جو ہے وہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے بھائی ریاست کا کام عوام کی خدمت عوام کی سہولت ہے اب کرکٹ میچ تو کل ہونا ہے اس وقت لہور میں توفان پڑا ہوئے ٹریفک کا کیوں یہ جو کرکٹ والے آئے ہوئے ہیں دیکھیں ہماری اپروچ ہے سنگل ٹریک کسی کی تعریف کرنی ہے تو وہ بھی کریں گے کنڈیمنیشن کرنی وہ بھی سنگل ٹریک ہوگی اب ہمارا کیا ہے کرکٹ ہونا چاہیے اس سے ایمیج بنے گا لیکن لہور کے شہریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے دونوں صورتوں میں تو تنگ عوام نہیں ہونے خوار عوام نہیں ہونے لیکن صاحبی صاحب ایک وقت میں اتنے کیسز آپ نے ایکس پرائم منسٹر پر ڈال دی ہیں اور اس پر اگر وہ انتخابی ریلی بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی رکھنا ڈالا جا رہا ہے یہ تو خلات ازاد ہے ایک وقت میں کسی پرائم منسٹر نے اتنے جرائم کا ارکاپ بھی نہیں کیا ہوگا نا آپ توشہ خانہ دیکھے آپ ہیلیکاپٹر دیکھے آپ ملم جبا دیکھے آپ فارن فنڈنگ دیکھے آپ توہینی عدالت دیکھے آپ توہین الیکشن کمیشن دیکھے آپ توشہ خانہ دیکھے آپ گڑی چوری دیکھے اتنے ساری چیزیں تو کسی اور پرائم منسٹر نے کیے بھی نہیں ہوں گے نا اگر ہے ایسا جو چورتر چیتر غلط افائی آر درج ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے بلا معاذہ ان کی لیگل ٹیم موجود ہے اور ازاد عدلیہ ہے اس ملک میں ہمارے دانشور ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے جو بزرگ ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ازاد ہو چکی ہے تمام دباؤ سے اور تمام جو ہے پریشر سے وہ ازاد ہے تو بتائیں کہ کون سا مقدمہ غلط ہے ان چورتر کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی ثابت تو کر رہے نا کہ غلط مقدمہ درج ہوا ہے وہ تو ایک الگ قانونی کہانی ہے لیکن یہ جو آپ کا جو موضوع ہے جس پہ آپ نے باقی پینل سے بھی رائے لیے ایک تو اگر الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے کہ تیس تیس اپریل کو اس ملک میں انتخابات ہونے ہیں تو عمران خان صاحب کا یہ جواز کہ وہ کسی عدالت میں نہیں پیش ہو رہے ہیں یا وہ جو ہے اپنی جان کو خطرات کا اظہار کر رہے ہیں اس بنیاد پہ آپ ان کو گھر میں نہیں رکھ سکتے یہ ان کا حق ہے اگر آپ کسی لیول پہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری اور آئینی آئین کا کچھ عمل دخل ہے تو پھر عمران خان صاحب کو آپ نہیں روک سکتے ہیں پریویس میں جس میں ذل شاہ جیسے ایک معصوم مجذوب مجنون ایک جو بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ملنگ انسان کی جو موت واقعہ ہوئی ہے اور اس پہ حکومت کا آج ایک الگ موقف ہے قلب میں نے بھی حکومت ہی کو براہ راست جو ہے اس کا الزام دیا تھا آج جو آئی جی اور سی ایم نے کہانی میں ایک نیا مورڈ ڈال دیا ہے تو یہ فعاد چودری صاحب کا مطالبہ درست ہے کہ یہ جو بے گناہ کا قتل ہوا ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ ایک بے گناہ کی جان چلی گئی ہے تو اس کی ضرور جوڈیشل جو ہے انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی بغیر کسی تحقیقات کا فوری طور پہ جو انڈین دن پہ آہ بنا ہوا ایک گانہ جو کسی بلوچی آہ جو کچھ بلوچ آہ جو فنکار تھے انہوں نے گایا تھا اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کر کے اپنی ذمہ داری ذلی شاہ کی پوری موت آہ جو اتنی بڑا جو اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا اپنی ذمہ داری اسی پہ ایک کوئٹ پہ پوری کرنی کی کوشش کی نہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری پوری ہوئی ہے اور نہ آج پرس کانفرنس کر کر کے سی ایم اور آئی جی کی جان چھوٹنی ہے واقعی اگر ہے ایسا جو بیانات دلوائے گئے ہیں وہ اس کو عدالت میں ثابت کرے کہ واقعی ان کا موت اگر حادثاتی طور پہ ہوا ہے یا جانبوچ کی ہوا ہے تب تک یہ معاملہ اسی طرح علشتہ رہے گا لیکن ایک بات آخر میں میں یہ بتا دو کہ ملوخان صاحب کو ریلی سے نہیں روکنا چاہیے وہ اگر سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں اپنی رسک پہ آنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے بلکل ان کا حق ہے انتخابی ریلی کی انہیں قیادت کرنی چاہیے لیکن آہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا آیا صاحب کل پارٹی کا اجلاس ہوا اور اسے یہ لگا کہ وہ منٹلی پرپیئر ہے کہ خان صاحب کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک پلان بھی تیار ہوا ہے کہ شاممت قریشی صاحب کو نامزد کیا گیا ہے پارٹی کی مطبادل لیڈرشپ کے طور پر تو جب لیڈرشپ جیل میں ہو اور فیصلوں کا اختیار قریشی صاحب کے پاس ہو تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے پارٹی سے مضبوط ہوگی اور گرفتاری کا عمل ہوتا ہے تو مقبولیت بڑے گی یا کم ہوگی دیکھیں ہمیں اس سے کوئی سرکار نہیں ہے کہ مقبولیت بڑے گی یا نہیں بڑے گی جو ہے فیصلہ کرنا ہے یہاں ہمیں ایک وہ سبق کے طور پہ جاتا ہے کہ عوام باشاہور ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے کیا ہے ہم نے تو دیکھنا ہے کہ عوام کی طرف آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے جو بریفنگ کل دی ہے الیکشن کمیشن کو اس میں کیا تھا چار مینے یہ ٹیرریزم فلانا فلانا قطر کے ورلڈ کپ کے لیے تو ہم سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں اس پی ایس ایل تماشے کے لیے ہم کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے ہم نہیں کر سکتے اس میں کیا دہشتگردی کا خط خطرہ پی ایس ایل میچس کو نہیں ہے عوام کیا کٹھا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کریں گے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے ہمیں نہیں پتا کہ مقبول ہوں گے نہیں ہوں گے وہ فیصلہ عوام پہ چھوڑیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں البتہ کہ حکومت اور ان کے کارندے ان کے ہر کارے اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں ڈرے ڈرے ہوئے سہمے سہمے ہوئے بکھلائے ہوئے ہیں آج جو کہا تھا یہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چیف منسٹر کو نہیں آنا چاہیے تو بالکل نہیں آنا چاہیے پر آ گئے نا تاویلیں دے رہے تھے آئی جی بھی تھے وہاں پہ کیوں زلی شاہ کی موت ایکسیڈنٹ سے ہوئی تو آپ کے ذہنوں پہ اتنی سوار کیوں ہے وہ کیوں وے کر رہے ہیں آپ کے عساب پہ کیوں بوجھ بن کے وہ وہ جیسے وہ بینکوں کا گوست مکمیت میں آپ بینکوں کا گوست دیکھ رہے ہیں ڈینر ٹیبل پہ وہ زلی شاہ کا گوست آپ کو کیوں نظر آ رہے ہیں کوئی آپ کو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جو اس کا گوست ہے اس کا چیرہ ہے بعد میں ہمیں ہانٹ نہ کریں لیکن الزامات تو سی ایم پر لگ رہے تھے نا اس لیے انہیں آنا پڑا نہیں نہیں وہ بات یہ ہے اس پہ وہ کر رہے ہیں بھر کیوں اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی دو آدمی اتنا تو اخبارات میں آ چکا ہے کہ اس نے نہیں کیا کہ ایک ڈالے میں کالے ڈالے میں دو آدمی جو ہیں گئے تھے سہبزہ اسپیٹل ایکسیڈنٹ میں کہاں ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے وہ ڈبل وان ڈبل ٹو کو اطلاع دی جاتی ہے وہ آج کل کرتے ہیں ان کا کوئی آتا ہے اور وہ چھوٹ چھوٹ جاتا ہے یہ کون تھے اور یہ جو ہیں بلکل نامعلوم یہ کہاں غائب کہاں ہو گئے لیکن وہ بتایا گیا نا وہ اس سلسلے میں ڈاکٹر یاسمن راشد کا بھی نام لیا گیا آج پریس کانفرنس میں اور ان کی طرف سے یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ بھائی ایک یہ تو پہلے تیہ کر لیں کہ ان کی آپس کی اینٹ وغیرہ سے وہ مرا تھا ایکسیڈنٹ سے مرا تھا کہانی تو پہلے جو جو جوڑ لینا جو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں آیا صاحب وہ اپنا کام کریں گے اور اس کے حقائق یقینل پرانے کے سامنے آنے چاہیے موڈل ٹاؤن وہ چودہ مالے ہیں کتنا کام ہوا ہے موڈل ٹاؤن والے ہو جائے یہ صاحب والا معاملہ ہو جائے کسی کی بھی جو ہیں ریکنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی مستند ہے اور آگے بڑھنے وقت میں آیا صاحب ہم بات کر رہے ہیں ممکنہ گرفتاری کیا آپ نے ہمیشہ اس پروگرام میں کہا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے جائے گی کیا اب بھی آپ کا وہی موقف ہے ویسے ہمارے ہوتے ہوئے پارٹیوں کو ترجمان کی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو زلے شاہ کا مسئلہ ہے میں پرسو بھی اقل بھی میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے وہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا یہ آڈیو بھی تو آ چکی ہوئی ہے کہ اس ڈرائیور کا ہلیہ بدل دو اس ڈرائیور کا ہلیہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے البتہ کل میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ سات سال وہ جو مجذوب مظلوم بچارہ ان کے عشق میں مرا جا رہا تھا اس سے تو ملاقات نہیں ہوئی ایک فائدہ ضرور ہو گیا کہ وہ بچارے ایک جو زمان پار کے اردگرد محافظ ہیں جو کارکون ہیں ان سے ملاقات ضرور ہو گئی اور آج ملاقات دکھائی جا رہی ہے کہ ورکر سے ملاقات ہو رہی ہے میرا خیال ورکرز اور قیادت کا یہ رشتہ قائم رہنے چاہیے گرفتاری پہ آئیے گرفتاری کا دیکھیں میرے سے تو آپ زور دے کے لے رہی ہیں کچھ سوالات کے جوابات آپ کو کہی سے نہیں ملتے تو آپ ہم پہ زور دیتی ہیں دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ گرفتاری نہیں ہونی گرفتاری کے لیے گرفتاری کے لیے کہی سے کھا گیا ہے اچھا گرفتاری اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کی گرفتاری جو ہے اس کی مقبولیت میں کمی کا باعث نہیں بنتی اچھا البتہ کہ جو عدالتی ناہلی ہے یہ ضرور مقبولیت میں کمی کا باعث بنے گی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو تیار کیا گیا ہے دیکھیں بات یہ کہ شاہ صاحب وائس چیئر میں نے اور میں نے کچھ روز پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی حرارکی میں جب چودری پرویز علیہ صاحب انہیں صدر بنایا گیا تھا تو میں نے کہا تھا وہ اس حرارکی میں چوتھے نمبر بھی ہیں تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک تو بڑی حرارگی ہوئی شاہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر نے اپنی اس ذمہ داری کا اعلان خود کر دیا کہ جی مجھے انہوں نے متوازل بنا دیا یہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہمارے عثمان وزدار صاحب نے وہ مائی کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ ماں میں پنجاب دا شہباز شریف لگ گیا تو میرا خیال ہے کہ اگر یہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے تو گرفتاری تو اب بھی نہیں ہوگی لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ خان صاحب چونکہ ادریہ بچاؤ تحریک چلاتے ہیں انہیں ادریہ کے سامنے ضرور پیش ہونا چاہیے اور اس میں لیٹو لان وہ نہ بڑھتے ہیں بات یہ کہ اسی ہی عدالتوں سے انہیں تو انصاب مل رہے ہیں انہیں مزید مل جائے گا ممکرہ گرفتاری کی بات ہو رہی ہے اور پارٹی اجلاس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے پارٹی پر پارٹی مضبوط اور متحد رہ پائے گی دیکھیں وہ تو الیکشن بتائے گا نا کہ پارٹی بہتر ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب الیکشن کیمپین الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں اور الیکشن پروسس آن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ حضب مخالف کے لیڈروں کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کی ایک بہت نیگٹیو ریفلیکشن آتی ہے دیکھیں پاکستان جیسے ملک کو ایک اور سوچنا چاہیے آپس کے جھگڑے ہیں وہ اس کی امپلیکشن گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ آپ کا جو انٹرنیشنل ایمیج ہے وہ بھی انڈرمائن ہوتا ہے ان باتوں سے وجہ اس کی یہ ہے اس لیے انٹرنیشنل ایمیج آپ کے لیے اہم ہے کہ آپ دوسروں کی خیرات پر جیتے ہیں اگر تو آپ نے آئی ایم ایف سے ایڈ نہیں لینی برڈ بینک سے نہیں مذب لینی امریکہ سے نہیں لینی اس سے نہیں لینی اس سے نہیں لینی تو اس قسم کا اگر معاملات چلتے رہیں گے انتخابات کے درمیان اگر اپوزیشن لیڈر گرفتار کیا جاتا ہے تو میسج بڑا کلیر ہے کہ کیا گیم ہو رہی ہے اور جہاں تک لیڈرشپ متبادر لیڈرشپ کا ہے وہ پارٹی کی ایک طرح سے پارٹی کا ایک فیصلہ ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کو ہر ایونچویلٹی دیکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹکس کا اب کوئی رول نہیں ہے یا تو یہ ہونا کہ آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جمہوریت اس طرح چل رہی ہے اور اس طرح ہوگا اور اس طرح نہیں ہوگا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ داریکشن کدھر ہوگی پولیٹکس کی ہمیں مجھے نہیں پتا کہ ایک ہفتے کے بعد ہم پولیٹکس ماری کدھر ہوگی ایک دن کو بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا پاکستانی سیاست میں لیکن صافی صاحب ہم بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریش صاحب کے جنہوں نے آج اپنی نامزدکی کا خود اعلان کیا یہ کیا ظاہر کرتا ہے یہ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ شاہ محمود صاحب تو کب کی اپنی شیروانی سلوہ کے کبھی پنجاب کے سی ایم بننے کے خواب دیکھتے ہیں کبھی اپنے بیٹے کو وہاں پہ بجوانی کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ مرکز میں جب تک حکومت قائمتی تو تب بھی ان کی جو آجکن جو سلیوی تھی وہ بیچارے تو کب سے یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بیچین ہے اور ابھی ان کو دیکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کی کیسز وہ ہم اور آپ سے زیادہ سٹڈی کر چکے ہیں اگر عدالتیں ازاد ہو واقعی اور پروسیکیوشن کا عمل جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہو اور حکومت وقت میں اتنی جان ہو جتنی عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے جتنا ان کا جو جگرہ تھا اگر اس سے آدھی بھی حمت اس حکومت میں ہوتی نا تو عمران خان صاحب بمائے اپنے اہلیہ اور اس کے جتنے بھی رشتدار ہے جو فراغوگی وغیرہ جو ان کے یار دوست ہے سارے جیلوں میں ہوتے لیکن مجھے جو حیرت ہے پی ڈی ایم اور جو ان سے جو باقی جو پیپلز پارٹی جو بڑی انقلابی جماعت ہے جن کی کسی ان کے جو بہنوں کو بھی زرداری صاحب تو کیا ان کی بہن کو بھی نہیں بخشا گیا تھا تو میرے خیال میں کیسز اتنے سٹرانگ ہے اگر اس بنیاد پہ انتظامیاں چاہیں گی اور عدالتوں کا اگر ان کے ساتھ ساتھ ہوگا تو عمران خان صاحب کی گرپتاری کئی کیسز میں بنتی ہے لیکن اس وقت آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ کبھی کوٹا پولیس جاتی ہے تو فوراں ہی ریلیف مل جاتا ہے واپس پولیس کو آنا پڑتا ہے کبھی اسلام آباد پولیس کو جو ہے نامراد لوٹنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں اب بھی جو لارلے پن کا سٹیٹس ہے اس میں کمی ضرور آئی ہے لیکن اداروں میں اب بھی عمران خان کا سپورٹ حاصل ہے اور اس وجہ سے پی ڈی ایم عمران خان سے ڈری ہوئی ہے وگر نہ کب کے وہ اندر ہوتے ہیں اس سارے معاملات اس ایک نقطے کے گرد گھوم رہے ہیں کہ انتخابات ممکن ہو پائیں گے یا نہیں کل الیکشن کمیشن حکام کو حساس داروں نے بریفنگ میں کچھ خطشات اور خطرات کا اظہار کیا ہے ان خطشات اور اظہار پر ہم بات کریں گے کیا اس کے بعد الیکشن ممکن ہو پائے گا بات ہوگی اس بریک کے بعد سٹے ویڈ از موسیقی 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 فیلکم ایک ناظرین الیکشن کمیشن حکام کو حساس داروں نے بریفنگ دیتے ہوئے قاہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ الٹ گزشتہ سال کے نسبت بہت زیادہ ہے اور سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ اور شدت کی ہیں لہٰذا انتخابات نہ کروائے جائیں کچھ سیاسی لیڈرز ہیں جن کی جانوں کو بھی خطرہ لاحق ہے تو تجویز یہ سامنے آئی ہے حساس اداروں کے جانب سے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں کیا ریاستی ادارے عدالت عثمہ کے فیصلے کے پابند نہیں ہیں ایاسب پابند ہیں لیکن عذر پیش کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ الیکشن ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں حتمی رائے ہم نہیں دے سکتے ہیں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا سہمے سہمے ہیں ڈرے ڈرے ہیں اور الیکشن کی طرف جانے کی نیت وہ نہیں ہے اب انہیں کوئی کھینچ 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 کے کون عدالت عثمہ یا ہائی کورٹ ان کے پاس مشین گنے تو ہیں کوئی نہیں ان کے پاس کوئی بارٹر بریگیڈ تو ہے نہیں کہ وہ جا کے ایسے کرے کرنا تو انہوں نے ہے میں تو یہ کیفیت دیکھ رہا ہوں ہم نے دیکھا تھا جب جنرل زیادلہ کے زمانہ تھا بھٹسہ جب نکالا گیا تھا الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے اور ان کے جو ہمنوا تھے فوجی حکومت کے ہمنوا جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے پہلے قوالی کا جو پہلے بول ہوتے ہیں وہ شروع کیے تھے اور پہلے ولی خان نے ایک دو اوروں نے کہا تھا کہ نہیں ہونے چاہیں اور پھر وہ کورس بن گیا لیکن آپ نے ہی کہا تھا اس پروگرام میں کہ اب وہ وقت نہیں رہا اب زمانہ بدل چکا ہے کیا اب بھی وہ ہی ممکن آتا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ جو حتکنڈے زیا حکومت نے اختیار کیے تھے وہ آج کل ناممکن ہے لیکن خواہش وہی ہے کہ ہم رکا جائے اور جو ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ابھی تک عمران خان کے ساتھ تو نہیں کیا پر جہاں ہاتھ پڑتا ہے جہاں کوئی ذل شاہ ہوتا ہے وہاں تو ہاتھ نہیں رکھتا وہاں پہ کیوں ہو جاتا ہے ایسے ہمارے پاس حتمی کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ملک سے اسے فراد ہونا پڑا یہ ہمیں پتا ہے کہ دوبائی سے اسے جانا پڑا اور یہ ہمیں پتا ہے کہ سارا پورا سرار بات کسی اور طرف دیکھل گئی ہے ہم حساس اداروں کی بریفنگ کی بات کر رہے ہیں سلمان صاحب یہ حساس اداروں کے تحفظات الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری سے روک سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سپیسیفک سوال کا جواب دے رہا ہوں دیکھیں جس بریفنگ کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بریفنگ کوئی نئی نہیں ہو رہی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس طرح کی بریفنگز ہوتی ہیں اور ابھی منگل کے روز ڈی جی ایم او سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس میں ایک فیصلہ ہوگا ٹیکن امپورٹرٹ بات جو میرے علم میں آئی ہے کہ وزارت خزانہ کے ذمہ داران سے جو کل بات ہوئی ہے پانچ عرب روپے انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں اپروف کر دیا تھا بیس عرب اور مانگا تھا وزارت خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ ملک پہلے ہی مالیاتی بوران سے دوچار ہے سیکرٹری سہبان کی الیکشن کمیشن سے میٹنگ ہے حتمی فیصلہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ دارییں ادا کر رہے ہیں لیکن جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے اس میں بہت سارے تحفظات موجود ہیں اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف پختونخواہ کا ایشو نہیں ہے پنجاب کے اندر بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے اس میٹنگ میں کہ پنجاب میں بھی ایسی کیفیت تاریح ہو سکتی ہے لیکن اگر سیاسی قیادتیں مسیر رہے ہیں تو پھر الیکشن ہو جانا چاہیے لیکن بعد جو یہ جو تخریب کاری دہشتگردی اس سارے ہی صورتحال کا بھی ان کو ادراک ہونا چاہیے اور ایک بات جو گورنر پختونخواہ ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آرٹیکل ون و فائیو کے تحت جب اسمبلی انہوں نے توڑی تھی تو انہیں تو سب سے پہلے دے دینی چاہیے تھی اور ان کا لائنڈ آٹر کی صورتحال سے کیا تعلق ہے تو وہ آخر اس سے آوائیڈ کیوں کر کر رہے ہیں میرا خیال ہے فیصلہ آئندہ ہفتے میں ہوتا نظر آ رہا ہے الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے میرا خیال اگر دس پندر دن کے اندر یہ سامنے آجے کے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ادارے تعاون کرنے سے انکاری ہیں عدلیہ سے الیکشن عملہ درکار تھا لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی اس لیے جو آروز ہیں وہ بیوروکریسی سے لینے پڑے جس پر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں اس معاملے پر بھی ہم بات کریں گے اس برک کے بعد stay with us بیوروکریسی سے آروز لیے گئے ہیں ان کے نگرانی میں پی ٹی آئی کو کیا تحفظات ہیں الیکشن کروانے میں دیکھیں پی ٹی آئی کے تحفظات تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھئے گا ہمیں نہیں معلوم کیا تحفظات ہیں باقی رہا جہاں تک ٹیلیرزم اور بریفنگ اور حالات کا تعلق ہے دو ہزار آٹھ میں ٹیلیرزم پاکستان میں آج سے بہت زیادہ تھا دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں بھی ٹیلیرزم زیادہ تھا بلکہ کیمپین کے درمیان ٹیلیرزم واقعات بلکہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی بلوچستان میں واقعات ہوئے تھے دو ہزار تیرہ اور اس میں تھا چلیے چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ پہلے ٹیلیرزم زیادہ تھا ایک تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے پیٹرن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کے بندے ہیں اور اس کی ماتحیت ایجنسیاں ہیں ایلائیڈ ایجنسیز ہیں وہ سب ایک قسم کی ٹون پہ ہیں ایک ٹیون چلا رہے ہیں وہ دوسرا یہ ہے کہ اگر منسٹری آف فائننس یہ کہتی ہے پیسہ نہیں ہے انٹیلیجنس ایجنسیز سیکیورٹی جنسیز کہتی ہیں سیکیورٹی کا خطرہ ہے تین چار مہینے کے لیے پوسٹپون کر دیں تو بنیائی طور پر ان دونوں ایجنسیز کو فائننس منسٹری کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک پلین آف ایکشن دھمیں دینا چاہیے کہ تین مہینے میں وہ سیچویشن کو کس طرح کنٹرول کر کے بہتر کر لیں گے مجھے یہ بتائیے کہ منسٹری آف فائننس ہمیں یہ جب کہتی ہے پیسے نہیں ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے پاس ستمبر اکتوبر میں پیسے کہاں سے آ جائیں گے کہ وہ الیکشن ہوں گے تو وہ بھی پوسٹپون ہوں گے سیکیورٹی ایجنسیز ہمیں پلین آف ایکشن دیں کہ آج سے چار مہینے میں وہ یہ کام کریں گے اور ٹیررزم ختم ہو جائے گا پھر اکتوبر میں آپ الیکشن کروا لیجئے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ فیصلہ پہلے ہوا ہے آرگومنٹ بعد اس سے کہتے ہیں پوسٹ فیکٹو ریشنلائزیشن سابی صاحب آپ کو کیا لگتے ہیں ایسی بریفنگز الیکشن کے راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں دیکھیں رکاوٹ اگر کوئی اس کو تصور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور ڈان اخبار نے آج بریچ آپ ڈیوٹی کے عنوان سے اپنا اداریہ بھی تحریر کیا ہے اس میں تمام باتیں منشن ہیں لیکن ایک بات تو ہوتے ہیں کہ آئین پاکستان میں نوے روز کے علاوہ انتخابات کروانے کے سوا دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے یہ بات اگر آپ نے آئین پہ چلنا ہے قانون پہ چلنا ہے تو یہ بات تو ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سیکیوریٹی اداروں کا کام الیکشن کمیشن کو یہ نہیں بتانا ہے کہ الیکشن کب کیے جائے اور کب نہیں کیے جائے یہ فیصلہ جو کرنا ہے یہ الیکشن کمیشن نے خود کرنا ہے ان دو صوبوں کے حوالے سے کیونکہ سپریم کورٹ نے اور آئین پاکستان نے اس ادارے کو سب سے سپریم بنایا ہے انتخابات منقد کروانے کیلئے اگر سیکیوریٹی اداروں کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کو نفری کا کامی کا سامنا ہے بجٹ کا مسئلہ ہے تو الیکشن کمیشن کی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ چیف ایگزیکٹی اور پاکستان کو بتائیں ان سے مدد طلب کریں ان کو کہیں کہ پیسو کا انتظام بھی کیا جائے اور سیکیوریٹی اہلکاروں کا بھی انتظام کیا جائے یہ کسی لیول پہ ہاں خطرات سے اگاہ کرنا سیکیوریٹی کے بارے میں بریفنگ دینا زمینی حقائق سے الیکشن کمیشن کو اگاہ کرنا اس حد تک تو یہ ذمہ داری بنتی ہے سیکیوریٹی اداروں کی چاہے وہ خفیہ ہو چاہے وہ ہماری ریگولر پولیس ہو چاہے سی ٹی ڈی ہو ان کی اس حد تک تو رسپانسیبیلیٹی ضرور بنتی ہے اس طرح سے آپ بات کریں اس طرح سے لگ رہا ہے معاملہ آلٹی میٹلی پھر عدالت میں ہی جائے گا اور عدالت کو ہی ایک بار پھر فیصلہ کرنا ہوگا آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ